نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستوں آج ہم بات کریں گے دھنو راشی کے بارے میں دھنو راشی والے لوگوں کا نومبر 2018 کا چوتھا سبتہ کیسا جائے گا دوستوں ہمارا راشی فل چند راشی پر ادھارت ہے 22 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستوں سبتہ کی شروعات ہی آپ کے لیے بہت بہترین ہو رہی ہے سبتہ کی شروعات میں چندرمہ میش راشی سے 22 تاریک کو آپ کے پانچوں بھاو سے گوچر کریں گے دن کے سمیں میں بھرنی نقشت رہے گا جس کا سوامی شکر ہے اور شام کے سمیں میں کرتی کا نقشت رہے گا جس کا سوامی سوری ہے دوستوں دن آپ کے لیے بہت بہتری والا ہوگا ہر طریقے سے آپ کو اپنے کام میں لاب ملے گا من آپ کا پرسن رہے گا شکر کے پربھاو سے آپ کی سندرتہ میں نکھار آئے گا لف لائف میں بہتری بنے گی اس سمیں میں آپ اس کا پیار اور وشواس پڑے گا نئے رشتے بھی اس سمیں میں بن سکتے ہیں جو لوگ ابھی تک اکیلے ہیں وہ اپنے دل کی بات اس سمیں میں بول سکتے ہیں انہیں کامیابی جرور ملے گی سٹوڈنٹس کے لیے بائیس تاریخ بہت خاص رہے گی ہر طریقے سے آپ اس سمیں میں کامیاب ہوں گی آپ کے ٹارگٹ کمپلیٹ ہوں گے سکول ویر کولیج کیمپس میں آپ کا من لگ رہے گا اپنے مطروں کا ساتھ آپ کو اچھا لگے گا شکشہ کے شیطر میں بھی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے ویپاریوں کو اس سمیں میں اچانک دھنلاب ہونے کی سمبھاونا ہے گپت دھن بھی پرابت ہو سکتا ہے دھنو راشی والوں کے کاروبار میں فائدہ ہوگا جوب کرنے والوں کے کریئر کے لیے بھی یہ سمیں بہت اچھا رہے گا آپ کے کام کی تاریف کی جائے گی آپ کے سینئر صاحب کے کام کی پرسنسہ کریں گے آپ کا من اپنے کاریہ میں لگا رہے گا ہر طریقے سے یہ دن بہتری والا ہے دوستو تیس اور چوبیس تاریخ کو چندرمہ وریشب راسی سے آپ کے چھٹے بھاو سے گوچر کریں گی تیس تاریخ کو دن کے سمیں میں تو کرتی کا نقصت رہے گا لیکن سام کے سمیں میں روہنی نقصت رہو گا جس کا سوامی چندرمہ ہے اور چوبیس تاریخ کو دن کے سمیں میں روہنی نقصت رہے گا لیکن سام کے سمیں میں مرگ شیرہ نقصت رہے گا جس کا سوامی منگل ہے تو 23 تاریک کی شام کے سامے میں من میں کچھ چنچلپن آ سکتا ہے آپ اس سامے میں ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں آپ اس سامے میں بھاوک ہو سکتے ہیں پرانی یادیں آپ کو گھیر سکتی ہیں اس سامے میں کسی کی مدد کرنے کو بھی آپ تیار ہو سکتے ہیں اس سامے میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے بارے میں بھی آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں اس سامے میں آپ کو ادھک سوچنے سے بچنا چاہیے 23 اور 24 تاریک کو اپنے کوروار سے فائدہ ہوگا آپ کی ستروں کا ناش ہوگا کورٹ کے چہری کے مقدمے اگر آپ کے چل رہے ہیں تو آپ کی جیت ہوگی اس سامے میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی اگر کمٹیشن ہوتا ہے کوئی بھی اگزام ہوتا ہے تو آپ کو سفلتا ملے گی ہر طریقے سے آپ کا پراکرم بڑا رہے گا لیکن آپ کو 23 اور 24 تاریک کو اپنے کاروبار کے لیے دھنکانیویشن نہیں کرنا چاہیے رسک لینے سے بھی بچنا چاہیے دوستو 23 اور 24 تاریک کو آپ کو لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہنا چاہیے جتنا ہو سکے کسی کی بھی ساتھ بحث میں نہ پڑے خاص طور پر 24 تاریک سام کے سامے میں مرک شیرہ نقصت رہے گا جس کا سوامی منگل ہے 24 تاریک سام کے سامے میں آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے دوستو اس سامے میں تیج گتی سے وہان آدھی بھی نہ چلائیں 25 اور 26 کو چندرمہ میتھون راشی سے آپ کے سپتم بھاو سے گوچر کریں گے 25 تاریک کو دن کے سامے میں مرک شیرہ نقصت رہے گا سام کے سامے میں آدھرہ نقصت رہے گا جس کا سوامی رہو ہے 26 تاریک کو دن کے سامے میں بھی آدھرہ نقصت رہے گا لیکن سام کے سامے میں پونر وسو نقصت رہے گا جس کا سوامی گروہ ہے 25 تاریک سام کو اور 26 تاریک دن کے سامے میں ساودھانی برتنی پڑے گی حالانکہ 25 اور 26 کو آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے اپنے کارووار سے کئی گنا دھنکہ لاب آپ کو ان دو دنوں میں ہو سکتا ہے گھر پریوار میں بھی خوشیاں رہیں گی من بھی پرسند رہے گا لیکن پچیس تارک کی سام کی سمیں میں آپ کی اچھائیں بڑھ سکتی ہیں سب کچھ پا لینے کی چاہت آپ کے من میں پیدا ہو سکتی ہے رہو کے پربھاو سے رسک بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کو اس سمیں میں ادھک رسک لینے سے بچنا چاہیے حالانکہ آپ جو بھی فیصلے لیں گے آپ کو سفلتہ جرور ملے گی پچیس اور چھبیس تارک آپ کے لئے بھاگے شالی ہے اس میں خاص طور پر پچیس تارک دن کا سمیں اور چھبیس تارک سام کا سمیں آپ کے لئے بہت پہتری والا ہے کیونکہ سام کو پونر وسو نقصت رہے گا جس کا سوامی گروہ ہے گروہ کے پربھاو سے آپ کا مان سمان اس سمیں میں بڑھے گا آپ کا حوصلہ بلند رہے گا آپ کا کونفیڈنس پلس رہے گا سماجک سر پر آپ کا دائرہ بڑھے گا آپ کی انکم بڑھے گی ہر طریقے سے بھاگے کا ساتھ آپ کو اس سمیں میں ملے گا پریوار میں خوشی آئے گی میریڈ لائف میں بھی آپ اس کا پیار اور وشواش اس سمیں میں بڑھ رہا ہے اپنے لائف پارٹنر سے بھی آپ کو سیوگ پرابت ہوگا ستائیس اور اٹھائیس تارک کو چندرما کرکراچی سے آپ کے اسٹم بھاؤ سے گوچر کریں گے ستائیس تارک دن کے سمیں میں پونر وشو نقشت رہے گا دن کا سمیں آپ کے لئے بھاگے شالی ہے لیکن ستائیس تارک شام کو پکشن نقشت رہے جس کا سوامی شنی ہے ستائیس تارک شام کو سواستیہ تھوڑا بگڑ سکتا ہے من پریشان ہو سکتا ہے من میں اکیلا پناہ سکتا ہے اس سمیں میں سوچ آپ کی بڑھ سکتی ہے پریوار سے دوری بن سکتی ہے گھر پریوار والوں کے ساتھ بحیث ہو سکتی ہے ستائیس تارک شام کو آپ اپنے گھر سے نکلنے سے بچیں اس سمیں میں آپ کو رات کو دیر تک گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے لمبی دوری کی یاطراؤں سے بچنا چاہیے کاروار کے لئے دھنکہ نیویش نہ کریں کام کے لئے بڑا بدلاؤ ستائیس کی شام کو اٹھائیس کے دن کے سمیں میں نہ کریں کیونکہ اٹھائیس کو دن کے سمیں میں بھی پوشن نقشت رہے گا اٹھائیس تارک کی شام کو اسلیشہ نقشت رہے گا جس کا سوامی بدھ ہے بدھ کے پربھاو سے آپ اپنی تیج بدھی سے بڑے سے بڑے کام کو شگر ہی نپٹا لیں گی اپنے کاروار سے فائدہ ہوگا آپ کی آمدھن میں بڑوتری ہوگی گپت دھن بھی پرافت ہو سکتا ہے من میں پرسنتہ بنے گی اپنے کاروار سے فائدہ ہونے لگے گا سوچ ساکراتمہ ہوگی مطروں کا ساتھ ملے گا دوستو انتیس اور تیس تارک کو چندرما سنگھ راشی سے آپ کے نوہ بھاو سے بھاکستان سے گوچر کریں گے انتیس تارک کو مغا نقشت رہے جس کا سوامی کتو ہے اور تیس تارک کو پور فالگونی نقشت رہے گا جس کا سوامی شکر ہے انتیس اور تیس تارک آپ کے لئے راجاؤں جیسی ہیں راجاؤں جیسے جیون آپ کا اس حمیم میں رہے گا آپ کے شوق بڑھیں گے آپ اپنے شوق پورے کریں گے ہر طریقے سے آپ کو بھاگیا کا ساتھ مل رہا ہے کیونکہ بھاگستان میں چندرما رہیں گے جو آپ کے بھاگیا کو بڑھائیں گے ہر کام میں آپ کو سفلتہ ملے گی محنت کم کرنے پڑے گی آپ کو سفلتہ عادق ملے گی اس سمیں میں اپنے کاروبار سے فائدہ ہونے کی سمبھاونہ ہے دھرم میں آپ کا وشواس 29 تارک کو بڑھ رہا ہے پوجہ پارٹ دھرم کرم کے کام میں آپ کا من لگا رہے گا اپنے کاروبار سے بھی فائدہ ہوگا 30 تارک کو شکر کا پرواب رہے گا جس کی وجہ سے آپ کا من بہت پرسند رہے گا یاتراؤں کا یوگ آپ کے لئے 39 اور 30 تارک کو بن رہا ہے گھومنے فرنے کے پروگرام 30 تارک کو جرور بنیں گے آپ اپنے مطروں کے ساتھ گھومنے فرنے جا سکتے ہیں شوپنگ بھی ہوگی اس سمیں میں نئے نئے مطر بھی آپ کے بن سکتے ہیں دوستو اس تارک کو آپ اپنے کاروبار کے لئے دھنکہ نویش بھی کر سکتے ہیں 39 اور 30 تارک آپ کے لئے مہاں بھاگے سالی ثابیت ہوگی بس اپنے پریوار والوں سے بحث کرنے سے آپ کو اس دن بچنا چاہیے باقی سبھی معاملوں میں آپ کو بڑت حاصل ہوگی دوستو کل ملا کر یہ سبتہ آپ کے لئے بہت جبردست فائدہ مند ہے کیول 25 تارک سام کو اور 27 تارک سام کو کچھ سمل کر چلنے کی جرورت ہے باقی سبھی دن آپ کے لئے بھاگے سالی ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنا ٹائم جرور لیں کرنے واد